اسٹیلیا کے خلاف تین انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی میچز کی سریز میں پاکستان کر کے ٹیم کی طرف سے اوپننگ کون کرتا ہو آپ کو دکھائی دیا جائے گا اسی بارے میں آجا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور یہاں پر کنفرم خبر جو ہمارے پاس سامنے آریا وہیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کہیں پر بھی مس نہیں کرنا میرے حساب سے کون سے اوپنر ہونا چاہیے میرے حساب سے آسفلی کو موقع دینا چاہیے سب سے پہلے ہی آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اب آپ لوگ کے خیال میں کس کو اوپننگ کروانی چاہیے کس سے اوپننگ کروانی چاہیے اور کون سے دو پہترین کراڑیوں گے جو پاکستان کر کے ٹیم کے اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیا جائیں کیونکہ امام اللہ بھی اسی فرست کا حصہ ہے اس کے علاوہ پاکستان کر کے ٹیم کے اوپنر فخر زمان ہے بہت اچھے اوپنر بابر عظم صاحب ہے جو کہ کیپٹننسی کے فرائز بھی سر انجام دے رکھی گیا تو تین اوپنر موجود ہیں پاکستان کر کے ٹیم کے پاس آپ لوگوں کے خیال میں کس سے اوپنیں کروانی چاہیے کیا آسفلی کو اوپر والے نمبروں پر موقع دینا چاہیے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آسفلی پانچ سے چھے نمبروں پر اتنی اچھی خاصی پرفارمیس کا مزہرہ نہیں کر با رہی ہے ان کی پرفارمیس دین خراب ہوتی چاہ رہی ہے مطلب سے کہ آپ لوگوں نے بتانا ضرور ہے مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کن سے اوپننگ کروانے چاہیے کیا آسفلی سے اوپننگ کروائی جا سکتی ہے میرے حساب سے تو بیسٹ رہے گا بہت اچھا اپشن پاکستان کے لیے ثابت ہو سائے پاکستان کے لیے چیم کی اوپننگ آپ کو بھابر آزم اور آسفلی کرتے ہوئے دکھئے دیا جائیں یا پھر فقر زمان سے بھی آپ اوپننگ کروا سکتے ہیں فقر زمان اور آسفلی اوپننگ کر سکتے ہیں مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمیں کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس میں اپنی آراز ضرور دیجئے گا اس میں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ٹی ٹوینٹی اور ونٹے میں آسفلی کتنی کچھ اچھی پرفارمیس آپ لوگوں کو نہیں دیکھنے کومی رکھی ہوگی اور فقر زمان کے بھی کچھ ایسی ہی پرفارمیس رکھی گیا ہے کیوں نہ کچھ اوپننگ میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے اور اسٹریلین کے مشکل پچوں پر پاکستان کر کے ٹیم کیا اس تبدیلی کو جیل پائے گا یا پھر کر پائے گا یا پھر نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گی لیکن کنفرم جو ہمارے پاس کبر سامنے آ رہی ہے یہ ہے وہ جگہ یہ ہے کہ بابر آزم کے ساتھ فقر زمان آپ کو اوپنے کرتے ہوئے دکھائی دیا جائیں گے امام اللہ کو موقع نہیں ملے گا موقع ملے گا صرف فقر زمان اور امام اللہ کو نہیں بابر آزم جو کہ آپ کو تینوں انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی میچز میں اوپنے کرتے ہوئے دکھائی دیا جائیں گے اب آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس اوپنر کو چوز کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ سے کس کو کرنا چاہیے میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ فقر زمان اور بابر آزم تو کنفرم ہی اوپنے کریں گے لیکن پاکستان کرکے ٹیم کو کیا ایسی تبدیلی کرنے چاہیے جس کے وجہ سے پاکستان کرکے ٹیم کو فائدہ ہو سکتا ہے امام اللہ کو کیا موقع دینا چاہیے یا فر نہیں آپ لوگ بتا سکتے کیا ہے امام اللہ کی ویسے جگہ نہیں بنتی ٹیٹمنٹی میں اور نہ کی موقع ملے گا ان کو کچھ ایسا ہی ہوگا چل نکل پہلی فرصت میں بابر آزم کہیں گے انہیں لیکن موقع ان کو نہیں ملے گا مطلب سے کہ ان کو پتن کس وجہ سے سکارڈ میں سامل کی گیا بابر آزم نے بھی شاید حیرت کا اظہار کیا ہوگا کہ ان کو کیوں سکارڈ میں سامل کی کیونکہ ان سے اچھے اگر آپ نے سینئر کسی کو موقع دینا بھی تھا تو میرے حساب سے محمد عفیز کو آپ موقع دے دیتے جو کہ اچھا آپشن ثابت ہو سکتے تھے لیکن جناب کنفرم جو ہمارے پاس کبر سامنے آریا اور بابر آزم کے مطابق جو ہمارے پاس کبر سامنے آریا وہ جگہ یہ ہے کہ بابر آزم کے ساتھ آپ کو فخر زمان اوپنن کرتے ہوئے تینوں انٹرنیشنل میچز میں دکھائی دیے جائیں گے ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان روی پہندہ بات اللہ حافظ و ناصر